21 وی صدی کی آوشکتوں کے انروپ ویاپک روپ سے آدھارت بہو وشیق شکشہ کے مادہم سے بھارت کو ویشوی گیان مہا شکتی میں پریورتن کرنے کے ادیش سے راستی شکشہ نیتی شروع کی گئی ہے اس شکشہ نیتی کو لی کر ایم ای نائی ٹی جیپور میں بدلتے شکشہ پریویش میں نواشاروں کو لی کر چرچہ کی گئی ایم ای نائی ٹی کے ندیش شک پروفیسر این پی پاری نے بتایا کہ راستی شکشہ نیتی 2020 کے تین ورش پون ہونے پر 29 جولائی کو پردھان منطری نریندر موڈی نئی دلی میں اکھیل بھارتی شکشہ سماگام کا ادھارتن کریں گے سماگام میں دو سو سے ادھیک سٹالز کے ساتھ ملٹی میڈیا پردشنی بھی لگائی جائے گی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کی تھرڈ اینورسیری پر 29 جولائی کو ایک بڑے لیبل پہ تلی میں ایک پروگرام آیوجیت کیا گیا ہے جہاں پہ پرائی منسٹر نریندر موڈی جی اس کا ادھگھاتن کریں گے اور منسٹر اف ایڈوکیشن دھرمند پردھان جی بھی ساتھ میں رہیں گے 29 اور 30 جولائی کو 16 ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی اور سیکشن میں پروگرام ہوگا جہاں پہ ڈیفرنٹ پینل سٹ کیا گیا ہے جس سے ہم لوگ یہ ریبیو کریں گے کہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کی دوران کیا فائدہ دیش بھر میں آج کی ریٹ میں ایویلیبل ہے اور اس کو لے کے آگے ہم روڈ میپ کیسے سیٹ کریں گے اور یہ جو تین سال کی اندر جو فلیکسیبیلیٹی اور سکل سیٹ پہ زیادہ جور دیا گیا ہے نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کی مادھیم میں ہم ایک ایک ایکچولی ہیوز مین پاور کیسے پیار کریں فلیکسیبیلیٹی کی دوران کیبل پڑھائی تو نہیں سکل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے انڈیا کو ایک بسال دیش بنانا ہے ایکچولی اور جب ایکچولی ہائر ایکانومی کی بات کر رہے ہیں ایکانومی کیبل بھارت سے پوسیبل ہوگا جب ہماری ینگ بچے ڈیفرنٹ سکل کی ساتھ ایکچولی اپنے ادھین کریں گے اور پڑھائی کریں گے بہت گمبیرتہ سے نیو ایڈوکیشن پولیسی کو ایمپلیمنٹ اور لنگ کرنے کے لیے بات دیا ہے اسکول ایڈوکیشن کے ساتھ ہائر ایڈوکیشن کے ساتھ اس میں ہم دونوں نیچے بھی ہیں اور اپنے سے اوپر بھی ان کو لنگ کر رہے ہیں ان کو ٹرینڈ مین پاور کے لیے جو بھی ان کو رسورسیں سے وہ ان کو اپلپت کرانے کے لیے نئے نئے کورسز سٹارٹ کرنے ہیں تاکہ ہمارے بچے سیکھنے کے بعد ٹریننگ کے بعد چھوٹے روزگار تک اسیم اتنا رہے ہیں وہ اپنا روزگار کو بھی انت کر سکے اپنی پڑھائی کو بھی انت کر سکے اس کے لیے نسکیو ایف لیول کورسز ریجائن کیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک نسکیو ایف لیول کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے نسکیو ایف لیول پہ جائے اس کے بعد اس کے نیکس سٹیپ پہ چلا جائے تاکہ وہ سرٹیفکٹ کے بعد ڈپلومہ کورس کے بعد ڈپلومہ کورس کے بعد ڈگری کورس کر سکے جس ویدھالیوں کے ستھاپنا بھی کی جا رہی ہے تاکہ یہ یونیورسٹیز اس کیل ایجوکیشن میں ڈگری ڈپلومہ ڈگری اور اتکرسٹ کورسز کا پرسکشن وہ پچھے پھلاپ کر سکے